سوچئے اگر کوئی فلائٹ میں کوئی بندہ آپ کے اوپر پساپ کر دے تو آپ کو کیسا لائے گا آپ کو وشواس نہیں ہوگا لیکن یہ سچ ہے کچھ دن پہلے نیو یارک سے آنے والی فلائٹ میں ایسا ہی کچھ ہوا وہ فلائٹ ایئر انڈیا کی تھی اس میں سوکھ ہونے والی بات یہ ہے کہ یہ کام بزنس کلاس میں ہو یعنی جہاں پیسے والے لوگ ٹریول کرتے ہیں یہ انسیڈینٹ مجھے ایک سوال پوچھنے کے لیے مجبور کرتی ہے کیا ہم انڈینز ہمارے انڈیا کا ایمیز خراب کرنے والے ہیں چلیئے آپ جانتے ہیں کہ فلائٹ میں ایسے بہیوئر کے لیے کیا رول ہیں اور اگر آپ کچھ ایسا بہیوئر فیس کرتے ہو تو آپ کیا کر سکتے آج کی ویڈیو فیلنگز کی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میں لوجک لگا تو اپنے دوستو خیص شیئر کیجئے چلیئے جانتے ہیں کہ اس فلائٹ میں ہوا کیا اس فلائٹ میں ایک پیسنجر تھا جو حد سے زیادہ دارو پی ہوئے تھا جب فلائٹ نے ٹیک آف کیا تو وہ اپنے سیٹ سے اٹھ کر دوسری سیٹ میں چلا گیا وہاں جا کر اس نے اپنی پین کی زپ کو اپن کیا اور اس سیٹ پر ایک سینئر سیجن پر یورینیٹ کر دیا وہ لیڈی ڈر گئی اور اس کا کام ہونے کے بعد بھی وہ وہاں پہ کھڑا رہا پین کی زپ اوپن درکے کچھ ٹائم کے بعد وہ اپنی سیٹ پر آیا اور سو گیا یہ سب بزنس کلاس میں ہو رہا تھا جس تینک ایک تین ہیار فیٹ کی اچھائے پر ایک لمبی انٹرنیشنل فلائٹ میں سوچئے اگر یہ کام آپ کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیسے لگ اس لیڈی نے فلائٹ میں کمپلین کیا اس لیڈی کو فلائٹ کے ٹوائلٹ میں اس گندی کو ساف کرنا پڑا اور پھر سٹاف نے انہیں کچھ خپڑے دیئے اور ان کی سیٹ کو ساف کرنا پڑا اس طرح کی انسیڈنٹ ہونے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہیں دوسری سیٹ دے دی گئی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا انہیں اس ٹائم کے لیے سٹاف کی سیٹ میں بیٹھا دیا گیا پھر ان کی آئرینل سیٹ ساف ہونے کے بعد انہیں اپنی آئرینل سیٹ پر بیٹھنے کو کہا گیا جب انہیں اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے منع کر دیا تو انہیں دو گھنٹے کے بعد دوسری سیٹ دے دی گئی اس لائٹ میں چار فرس کلاس سیٹ فری تھی انہیں ایک فرس کلاس سیٹ آفر کی جا سکتی تھی لیکن ایسا نہیں کیا جب اس بندے کی نیند کھلی اس کا نسہ اترا تو انہیں اس لیڈی سے معافی مانگی فلائٹ لینڈ ہونے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بندے پر کوئی ایکشن لیا گیا ہوا پر ایسا نہیں ہوا اس سے تیس دنوں تک ایئر انڈیا میں ٹریول کرنے کے لیے بیان کر دیا اس کا مطلب وہ کسی دوسری فلائٹ میں آسانے سے ٹریول کر سکتا ہے تیس دن کے بعد وہ ایئر انڈیا کے فلائٹ میں ٹریول کر سکتا ہے یہ انسیڈنٹ ٹوائنڈی سکھ نومبر ٹوٹھان ٹوائنڈی ٹو میں ہوا اور اس بندے کو جینوری ٹوٹھان ٹوائنڈی ٹری کو اریسٹ کیا گیا اور وہ بھی کب جب اس لیڈی نے ایئر انڈیا کے چیئرمن کو لیٹر لکھا ہیلپ کے لیے زیادہ سوچئے جب لوگوں کو ایئر انڈیا میں ہوئی اس انسیڈنٹ کی خبر ملے گی تو ایئر انڈیا پر لوگوں کا کیا ایمپیرسن پڑے گا جب اب بات کرتے ہیں رول کی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ فلائٹ میں الکوار ملتی کیوں آپ دیکھئے کہ سعودیہ کے فلائٹ میں الکوار ایلاو ہی نہیں ہے کیا ہمیں بھی فلائٹ میں الکوار بین کر دینا چاہیے رول یہ ہے کہ اگر فلائٹ میں کوئی انرولی بیہیوئر ہوتا ہے تو فلائٹ لینڈ ہونے پر ایئر لائن کو ایک ایف آئر فائل کرنی چاہیے اس رول کے مطابق جو اس طرح کا بیہیوئر کرتا ہے اسے دو سال سے لے کر میکسیم لائف ٹائم تک ٹریول کرنا بین کر دیا جاتا ہے یہ رول صرف ایئر لائن میں ہے اس رول میں چینجز کی ضرورت ہے یہ رول صرف ایئر لائن کے لئے نہیں ہونا چاہیے یہ ساری فلائٹ کے لئے بھی ماننے رکھتا ہے یہ جو رول ہے وہ ہمارے کونسیٹیوشن کے ساتھ قانٹیڈک کرتا ہے ہمارے کونسیٹیوشن کا آرٹیکل ٹونٹی ون ہمیں رائٹ ٹو ٹریول دیتا ہے اب بات ہے کہ لاغ کلیر ہونے کی ضرورت ہے فلائٹ ٹیک آف کرنے سے پہلے ان لاغ کی انفرمیشن پیسنجر کو دینی چاہیے جب سیٹ بیل کی انفرمیشن ہمیں بار بار دی جاتی ہے فلائٹ میں تو یہ کیوں نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو میں لوجک لگا تب پھر دوستو کے اس شیئر کیوئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے جس سے آپ کو اس طرح کی انفرمیشن ملتی رہے تھینکیو موسیقی